موسیقی شکایت کانسل کی رکن رہی ہیں تاہم انہوں نے چند ہفتے پہلے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا یاد رہے کہ پرویس ملک سابق اٹارنی جورنل ملک قیوم کے بھائی تھے جبکہ ان کی بہن یاسمین رحمان بھی نون لیگ کی ایم این اے رہ چکی ہیں ہمارے وزیراعظم جناب شہباز شریف کی پہلی شادی تو اپنی کزن نسرت شفی سے ہوئی جو ان کے چچا میاں محمد شفی کی صحبزادی ہیں لیکن میاں صاحب اس کے بعد بھی دلہا بنتے رہے سال انیس سو ترانوے میں شہباز شریف کی شادی محترمہ نرگس کوسا کے ساتھ ہوئی نرگس کوسا کے بھائی آصف سعید خان کوسا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے آصف سعید خان کوسا ظلفکار علی بھٹو کو پانسی کے پندے پر چڑھانے والے چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں نرگس کوسا کے دوسرے بھائی ناصر میمود خوصا نامور بیروکریٹ ہیں جو میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری کے علاوہ ورلڈ بینک کے اگزیکٹیو ڈریکٹر رہے جبکہ ان کے ایک اور بھائی تارک خوصا ایف آئیے کے ڈی جی رہے میاں محمد نواز شریف کے من پسند اور چہیدے سیفر ایمان کو تو ہم سب جانتے ہیں سابق چیمین نیب سیفر ایمان اب مریم نواز کے سمدھی بن چکے ہیں آج سے چند مہینے پہلے سیفر ایمان کی صاحبزادی آئیشہ صاحب کی شادی مریم نواز کے فرزند جنید سبدر آوان سے ہوئی جس کی تصاویر آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے توبہ ٹیکسنگ سے تین مرتبہ ایم این اے منتخب ہونے والے نون لیگ کے فیڈل منسٹر چودری اسدر ایمان کے بھائی خلیل رحمان رمدے کسی تعرف کے محتاج نہیں جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے جان جیو گروپ کے مالک میر شکیل رحمان ہمیشہ سے پی ٹی آئی والوں کی بدعاؤں میں شامل رہے اور خود امران خان میر شکیل پر لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں آپ یہ جان کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ میر شکیل رحمان کی صاحبزادی آمنہ کی شادی پی ٹی آئی رہنما ہمایو اکتر خان کے صاحبزادے قاسم اکتر خان سے ہوئی ہمایو اکتر آئی ایس آئی کے سابق سربرا جرنل اکتر عبد الرحمان شہید کے فرزند ہیں یہی ہمایو اکتر جہانگیر ترین کی خالہ کے بیٹے ہیں ان کے ایک اور کزن نامور بینکر اور سابق وزیر خزانہ شاکر ترین ہیں جہانگیر ترین کی بیوی پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب مقدوم سید احمد محمود کی بہن ہیں احمد محمود اور یوسف رزا گلانی جہانگیر ترین کی اہلیہ کے فرسٹ کزن ہیں مرہوم پیر پگاڑا سید یوسف رزا گلانی کے سگے خالو جبکہ مقدوم سید احمد محمود کے مامو لگتے تھے مقدوم سید احمد محمود اور شاہ محمود قریشی بھی ایک دوسرے کے سمدھی ہیں مقدوم سید احمد محمود اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے لیاقتر خان کی کابینہ میں مواصلہ کے فیڈرل منسٹر رہنے والے سردار بہادر خان انیس سو باسٹھ میں لیڈر آف ڈی آپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ایوب خان کی جانب کر لیا فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی انلو کافی تھا ہر شاخ پہ انلو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا چند سال بعد الیکشن دنگل سجا تو ہریپور ہزارہ کے حلقے میں سردار بہادر خان کے مدے مقابل انہی کا بھتیجہ گوھر ایوب تھا یاد رہے کہ گوھر ایوب نے اپنے تایا کو الیکشن میں شکست دی تھی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے صرف ایک ہی مامو تھے شوکت خانوں کے اکلوتے بھائی احمد رضا برکی ریٹائرڈ لیٹیننٹ جرنل تھے آغا جان کے لائے جانے والے جرنل احمد رضا جرنل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کے گورنر رہے عمران خان کے خالو لیٹیننٹ جرنل واجد علی خان برکی صدر ایوب خان کے قریبی ساتھی تھے دوستو یہ جرنل برکی ہی تھے جنہوں نے صدر سکندر مرزا کے بیٹ روم میں گھس کر پہلے تو ان کی زبردست خاطر مدارت کی پھر گسیٹ کر سہن ملائے اور ان سے زبردستی استفاہ لے لیا اس زمانے میں عیوب خان کے بعد جرنل واجد علی خان برکی سب سے زیادہ پاورفل سمجھے جاتے تھے جرنل برکی فوجی صدر کے وزیر صحت بھی رہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر قانون اور چیئرمن سینٹ فاروق ایچ نائک نون لی کے صفحے اول کے رہنما خواجہ محمد عاصف کی خالہ کے بیٹے اور ان کے برادریں نسبتی بھی ہیں پی ٹی آئی کے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود سابق چیئرمن پی سی بی زکاہ اشرف کے پھوپی زاد ہیں آصف زرداری کے دوست چودری زکاہ اشرف اس سے پہلے زرعی ترقیاتی بینک کے سربراہ بھی رہے ان کی بہن عشرت اشرف کی شادی نون لیگی سینیٹر چودری جعفر اقبال گجر سے ہوئی جو شفقت محمود کے بھی قضل لگتے ہیں سابق وزیراسم شاہد خاکان عباسی کے والد جناب خاکان عباسی رٹائرڈ ائر فورس آفیسر تھے جو سیاست کرتے رہے محمود خان جنیجو کی کابینہ کے وزیر سنت و پیداوار خاکان عباسی اوڈڈی کیمپ سانہے میں شہید ہوئے شاہد خاکان عباسی کے سسر لیفٹیننٹ جرنل ریاض خان آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جرنل تھے چودری نصار علی خان کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جرنل افتخار علی خان افواج پاکستان کے چیف آف جرنل سٹاف اور ڈیفنس سیکیٹری رہے پی ٹی آئی کے ایم این اے میجر ریٹائر تاہیر سادق کاف لیگ کے سربرا چودری شجاعت حسین کے بہنوی ہیں کنے کنے جانائے بلو دے گھر والے عبرار الحق کئی برس سے سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں ایکٹیو ہیں ان کے بڑے بھائی چودری اسرار الحق کحلو پاک فوج کے میجر ریٹائر ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے والد کازی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان میں قائدی آزم کے ساتھ تھے کازی عیسیٰ کے بھائی کازی محمد موسیٰ بھی قومی سلامت کرتے رہے کازی موسیٰ کی وفات کے بعد ان کی غیر ملکی بیوی جنیفر موسیٰ سیاست میں آئی اور وہ بھٹو صاحب کے دور میں ایم این اے منتخب ہوئی ان کے اکلوتے بیٹے جہانگیر اشرف کازی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے چچازاد ہیں جہانگیر اشرف امریکہ اور انڈیا میں سفیر اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مندود رہے جبکہ بلوچ قوم پرس رہنما نواب خیر بکش مری سے بھی کازی فیملی کی قریبی رشتہ داری تھی نشاط گروپ کے چیئر مین اور پاکستان کے امیر ترین شخص میا منشاہ کی بیوی ناز سہگل آزم سہگل کی بہن ہیں آزم سہگل کو نواز شریف نے پی آئیے کا چیئر وین لگایا تھا آزم سہگل کی بیوی کا نام امبر محمود ہے جو ڈان اخبار کے بانی عبداللہ حارون کی پوتی اور اس وقت ڈان میڈیا گروپ کی مالک ہیں آزم سہگل کی والدہ کا نام رزیہ سیٹھی تھا اور وہ نجم سیٹھی کی قریبی رشتہ دار تھی جبکہ نجم سیٹھی کی اہلیہ سیدہ جگنو محسن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور کاروباری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں